کیا آدمی بائیکارٹ کیا جائے گا کسی کا؟ اس کے بارے مولماء کا کہنا یہ کہ اگر آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں اہل ایمان اور جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کی پکڑ ہے اور اگر وہ بائیکارٹ کریں گے کسی ایسے آدمی کا جو غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بائیکارٹ کرنے کے نتیجے میں فائدہ ہوگا تب بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر بائیکارٹ کرنے کا نقصان ہو تو پھر بائیکارٹ نہیں کیا جا رہے گا اس کو حج کہا جاتا ہے انہیں ایک آدمی نماد نہیں پھروتا مان لے جی اپنے ملک میں کیا آپ کو بائیکارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بائیکارٹ کریں گے تو آپ ہی کا لوگ بائیکارٹ کر رہے گا ایک نی تو کی وہاں جانتے ہیں شر جعالہ خیر کم ہے لہذا آپ دیکھیں کہ آپ نے مکہ کے اندر کسی کا بائیکارٹ کیا یہاں کو بائیکارٹ کیا مدینہ میں صحابہ ہیں اہل ایمان ہیں سارے اجشہ و نیک لوگ ہیں اس لئے آپ نے بائیکارڈ کیا تاکہ آئندہ جب زنگ ہو یا اس لئے کوئی معاملہ کوئی پیشے نہ رہ جائے اس کے لئے عبرت و نصیت ہو اس لئے یہ فقاحت ہی ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی ایسے علاقے میں ہو جہاں بائیکارڈ کا فائدہ ہوگا تب بائیکارڈ کیا جائے گا اگر بائیکارڈ کا فائدہ نہیں بلکہ اُڈٹا مقصان ہو وہ اور سرکش بن جائیں آپ بائیکارڈ کریں کیا فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوائے مقصان کے اور سرکش بن جائیں گے اور ہٹ دھرم بن جائیں گے اور برائی کریں گے سامنے کریں گے ابھی تو پیشے کرتے ہیں سامنے کریں گے یہ ماحول راز کا ہمارے ملکوں کا یا اکثر ملکوں کا اس لئے بائیکارڈ نہیں کیا جائے گا جس پر فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں تو بائیکارڈ نہیں کیا جائے گا تو اس سے دریر نہ لینا ہمارے بھی نے بائیکارٹ کیا ہم بھی بائیکارٹ پڑھ دیں گے آج ہمارے کہتے ہیں ہمارے خانداروں نے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم ان کو نصیت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں بھائی آپ ان کو سمجھاتے رہے ہیں سبر بھی کیجئے دعا بھی کیجئے بائیکارٹ کر لیں گے آپ خود بائیکارٹ ہو جائیں گے کوئی آپ کے ساتھ دینے والے نہیں لے گا کیونکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے اور نیک لوگوں کی اقلیت ہے نیک لوگ کم میں اعتاد آدمی اس لیے اس حکمت کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے اسے دعوت جو ہے حکمت کی متخاضی ہے کہ آپ کون سا طریقہ پناہیں گے کون سا آپ کیا راستہ اپنا رہے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہونا چاہیے اگر یہ ایسا نہ ہوتی آپ دعا کریں اور وہی دعا آپ کے لیے زہر بن جائے علاج ہوئی آپ کے لیے مسئیبت اور بیماری بن جائے اس لیے انسان اگدائی اور ایک عالم حکیم بھی ہوتا ہے کہاں کون سے چیز مفید ہوگی اس کے مطالی کو فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کسی کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی بائی کارٹ ہم کرنیں گے نہیں آپ کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہوتا ہمارے دین کے پہنچانے میں کوئی کبھی ہوں ہم صحیح طریقے سے بات نہ پہنچا پاتے ہوں تحجیب ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ادائی دے اللہ ان کو راستہ دکھا دے آپ صبر کرو جا آپ کو عجر بڑھے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن بائی کارٹ کرنے سے اور فرقش ہو جائے گا وہ اور حرم ہو جائے گا اس لیے بائی کارٹ آج کے دور میں مناسب نہیں ہے اسی علاقے کے در مناسب ہوگا جہاں پر اہل اہل لوگ ہیں اچھے اور نیوک لوگ ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے